بائیو سیکیورٹی کرنی ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اور دیکھنا ہے بارش جب آ رہی ہوتی ہے تو جا کے فارم پہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہے بل فرض کریں سپوز کریں اگر یہ ساری احتیاط کرنے کے باوجود آپ کی مرگی ایکسپوز ہو جاتی ہے چھت لیک ہو جاتی ہے یا دیوار گر جاتی ہے یا کہیں سے کوئی لیکیز ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرتا اسلام علیکم کیسے ہیں جی تو اپنے چینل میں آپ کو خوش حمدید کرتے ہیں تو آج جیسا کہ آپ نے پتا ہے کہ مونسون شروع ہو چکا ہے برسات شروع ہو چکا ہے تو ہم نے اپنے پولٹری بارڈز کو اپنے پرندوں کو اس بارش کے سیزن میں کیسے مسائل سے بچانا ہے کون کون سی مسائل ہیں جو ہمارا بارڈ اس سے متاثر ہو سکتا ہے اور ہم نے کون کون سی احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنی ہے وہ سارا اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے جو دیکھیں بہت گرمی تھی پیچھے اب مونسون آپ کو پتا ہے شروع ہو چکا ہے بارشیں آ رہی ہیں اس بارشوں کے سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ ہیومیڈیٹی لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے نمی بہت بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے چھت لیک ہو جاتی ہے یا کوئی اور آپ کا اگر کوئی فارم پر چوزہ آ رہا ہے تو وہ راستے میں گیلہ ہو سکتا ہے آپ کی فیڈ آ رہی ہے وہ گیلی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہم بارڈ کو پراپر شلٹر نہیں دے پا رہے ہوتے یا بارڈ پراپر شلٹرنگ میں نہیں کھڑا ہوتا جس کے وجہ سے وہ گیلہ ہو جاتا ہے گیلہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے دیکھیں بارڈ ہم پال رہے ہیں اگر ہم برائلر پال رہے ہیں تو ہم گوشت کے لئے پال رہے ہیں ہمیں اچھی ایف سی آر ملے اچھی فیڈ کروازن ریشو ہو اچھا گوشت ہو اس کی گوشت کی پروڈکشن میٹ کی پروڈکشن اس کی اچھی ہو اگر ہم لیئر بارڈ پال رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری لیئر اچھے انڈے دے نمبر ایف ایک زیادہ دے ایک مرگی زیادہ انڈے دے ان کی پیک اچھی لگے تو اگر ہم گولڈن مصری گوشت کے لیے پال رہے ہیں میڈ پرپس کے لیے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں ہمارا بیسک ایم ہیں اگر یہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہوگا تو وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کرے گی تو جب بارشیں ہوتی ہیں موسم چینج ہو جاتا ہے کبھی گرمی ہو جاتی ہے کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی فیل لیک کچھ ہو جاتا ہے کبھی فیل لیک کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس ٹیمپریچر فلیکشویشن کی وجہ سے ہینڈ ہائی لو میڈیم یہ سارا برڈ کو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہائی ہمیڈیٹی لیول بڑھ جاتا ہے اچھا آپ کی فیڈ گیلی ہو جاتی ہے جب ہمیڈیٹی لیول بڑھے گا تو سب سے پہلے کارکس خطرہ منڈ لانے لگے گا جس کو عام زبان میں فارمر کونی پیچس کہتا ہے وہ بیماری پروٹوزوا کے وجہ سے ایک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ہائی ہمیڈیٹی کے وجہ سے وائرل انفیکشن کام ہو لیکن بیکٹیریل انفیکشن وہاں پہ زیادہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایکولائی ایک کومن بیکٹیریہ ہے جب بھی کوئی سٹریس آتی ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے کوکسی ڈیوسیز کوکسی کا مسئلہ آ سکتا ہے برڈ کی گٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے وہ صحیح طرح سے فیڈ کو جذوے بدن نہیں بنائے گا اس کو لوس ڈروپنگ آ سکتی ہے لٹر یعنی نیچے جو تو ہے برادہ ہے وہ جو ہے وہ گلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے برڈ نہ تو صحیح فیڈ لے سکرا ہوتے ہیں برتن گلے ہو جاتے ہیں اس میں پھر فیڈ جب ڈلتی ہے اس میں ہائی ہمیوڈیٹی آ جاتی ہے جس سے اسپرجی لوسس یعنی فنگس جو ہے وہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ گروہ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے برڈ نمونیا جس کو کہتے ہیں اسپرجی لوسس ہو سکتی ہے ہائی نمی کی وجہ سے فیڈ میں ٹاکسن بن جاتا ہے فنگس کی وجہ سے اسپرجیلس فلیورس فنگس سیزر میں گروہ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاکسن پیدا کر دیتی ہے افلا ٹاکسن ہے اوکرا ٹاکسن ہے اس طرح یہ جو ٹاکسن جب باڈی میں جھاتے ہیں تو ہر ایک آرگن کو متاثر کریں گے اور اس سے پرفارمس متاثر ہوگی تو اب کرنا کیا ہے آپ نے اس سیزن میں اپنی پوری تیاری کرنی ہے جو گولڈن مصری والے فارمر ہیں جنہوں نے گھریلو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ان جو مرگی کے ہاؤسے ہیں اگر چھتے پہ کسی نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں یا کہیں چھوٹے موٹے ان کے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں تو ان کو اچھی طرح ترپال کپڑے سے یا شاپر سے ان کو کور کرنا ہے تیار کے مرگی ڈریکٹ بارش میں گیلی نہ ہو سکتے اس کو گیلا ہونے سے بچانا ہے اس کی جو خوراک ہے وہ اچھی جگہ ڈھاپ کے رکھنی ہے اس کے جو برطن ہیں جن میں ان کو پانی دینا یا فیڈ ڈالنی ہے وہ صاف سترے ہونے چاہیے ہیں پانی میں کنٹامینیشن نہیں ہونی جی بارش میں ہوا چلتی ہے گردوں گبار مٹی یہ سارا پانی میں گر جاتا ہے تو پانی والے برطن کو پانی والی ٹینکی کو ڈھاک کے رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی کچھرا یا اس طرح کا کوئی بپٹیریا جرسیم نہ جا سکے تو یہ چیزیں ہیں آپ نے بارڈ کو اس کی جو ہے وہ بائیو سیکیورٹی کرنی ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اور دیکھنا ہے بارش جب آ رہی ہوتی ہے تو جا کے فارم پہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہے بل فرض کریں سپوز کریں اگر یہ ساری احتیاط کرنے کے باوجود آپ کی مرگی ایکسپوز ہو جاتی ہے چھت لیک ہو جاتی ہے یا دیوار گر جاتی ہے یا کہیں سے کوئی لیکیج ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اگر وہ برادہ لیٹر گلہ ہو گیا تو اس کو اٹھا کے وہ ریپلیس کرنا ہے اگر مرگی گلی ہو گیا تو اس کو آپ نے سکانا ہے اس کو صحیح کرنا ہے یہ جو چھوٹے وہ ایزلی کر سکتے ہیں جو گھار میں مرگیاں رکھ رہے ہیں لیکن جو کمرشل پہ ماننے پہ بریلر فارمیں گے لیئر فارمیں گے وہ انہوں نے سب سے پہلے جو اس کا لیٹر چینج کرنا ہے پھر آپ نے سب سے پہلے پانی میں کچھ میڈیکیشن کرنی ہے آپ نے پیرا سیٹا مول پانی میں یوز کرنا ہے الیکٹرولائٹ کا استعمال کرنا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی قریضہ وغیرہ سانس کی نالی میں ریشہ آگیا تو اس میں آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے انٹی بارٹک کی سیلیکشن کرنی ہے کہ آپ نے ڈاکسی سیکلین دینی ہے یا انڈروفلاکسسین دینی ہے یہ ساتھ میں منتھول اسینشل آئل کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا برڈ فردر کسی مسئلے سے بچا رہے تو یہ کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے برڈ کی ایکٹیوٹی دیکھنی ہے کوئی بھی فارمنگ ہے اگر بریلر فارمنگ ہے تو کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو برڈ اس کو فوراں اس کی امنٹی اتنی اچھی ہوتی ہے فوراں رسپونز نہیں کرتا ایک آدھے دن بعد اس میں آپ کو مسئلہ مسئلہ نظر آنا شروع ہو سکتی ہے سب تو آپ نے الیکٹرولائٹ پراپر دینے ہیں پیراسٹامول بخار کی دوائی کا استعمال کرنا ہے ڈیسپرین آپ دے سکتے ہیں ساتھ میں الیکٹرولائٹ کا استعمال کرنا ہے اگر پرندہ کسی انفیکشن ایکولائی کریزہ مائیکو پلازما سالمونیلا سٹریس کے وجہ سے آ گیا تو پرپر انٹی بیوٹک استعمال کرنا ہے اور انٹی بیوٹک کے بعد آپ نے اس کو پانی میں پرو بیوٹک کا استعمال لازمی طور پر کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائکس کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں یہ اوپر میرا نمبر شہر ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس پر ڈسکیشن ہو جائے گی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ